سبسکر ایف مائی چینل اینپریس دی بھیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما اسٹیل رازے اولفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پروما بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ ری ہوتا ہے یونیورسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اس سے سمجھ نہیں آرہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاسٹ روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس آئی با آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں گسری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پلیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹری کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیویرز جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سائبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی بادیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ اثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سائبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دیکھ کر حیران رہ جائیں تو بیویرز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا عزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اینپریس دی بھیل آئیکن بیویرز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل رازے علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پروما بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی بیویرز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ ری ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس آئی با آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں گسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور صاحبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو ساتھا پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیویرز اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سائبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ اثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سائبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دے کر حیران رہ جائیں تو بیویرز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اینپریس دی بھیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل رازے علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ ری ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اس سے سمجھ نہیں آرہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کونسی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایک اسری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹری کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیویٹ جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سائبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جانا تو ہم لوگ آثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سائبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دے کر حیران رہ جائے تو بیویٹ آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اینپریس دی بھیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل رازے علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پروما بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ ری ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاسٹ روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر جلی جاتی ہے باہر وہ دونوں گسری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو طرف پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیویرز اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سہیبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائے نا تو ہم لوگ اثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سہیبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دے کر حیران رہ جائے تو بیویرز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو یمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اینپریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل رازہ علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پروما بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ ری ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس جگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایکسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پلیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو ستا پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویورسٹ اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سہیبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ اثاریں قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سہیبہ اس کے گھر آتی ہے جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رہے گا ایسا آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل انپریس دی بھیل آئیکن ویورس آج میں اپنے درامہ سٹیل رازہ علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ ری ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کونسی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایکسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے دہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹری کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیویرز جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سہیبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ آثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سہیبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دیکھ کر حیران رہ جائیں تو بیویرز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایساٹ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل انپریس دی بیل آئیکن بیویرز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل رازہ علفت کے اسے سمجھ نہیں آرہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر جلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایک گسری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال برا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویورس جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سائبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی بادت سننے لگ جائیں تو ہم لوگ اثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سائبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دے کر حیران رہ جائیں تو ویورس آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایسا ہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب میرے چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورس آج میں آپ کو ڈراما سٹیل رازہ علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پروما بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرس ٹری ہوتا ہے یونیورسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایکسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویورسٹ اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مجھ کو سہیبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ اثاریں قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مجھ سے ملنے سہیبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دیکھ کر حیران رہ جائیں تو ویورسٹ آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رہے گا اس آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل انپریس دی بھیل آئیکن ویورس آج میں اپنے دراما سٹیل رازے علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پروما بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ ری ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کونسی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایکسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے دہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹری کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیویرز جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سہیبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ اثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سہیبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دیکھ کر حیران رہ جائیں تو بیویرز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایساڑ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اینپریس دی بیل آئیکن بیویرز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل اسے سمجھ نہیں آرہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر جلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایک گسری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویورس جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سائبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی بادت سننے لگ جائے نا تو ہم لوگ اثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سائبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دے کر حیران رہ جائے تو ویورس آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایسا ہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پرس دی بیل آئیکن ویورس آج میں آپ کو ڈراما سٹیل رازہ علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پروما بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورس اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرس ٹرے ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایکسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پلیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو صدا پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویورسٹ اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو صاحبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ اثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے صاحبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دیکھ کر حیران رہ جائیں تو ویورسٹ آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رہے گا اس آر کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل فیل اے ایڈیو لگا ویورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیل راز ہے علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا اپنا چینل کو اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سر ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ رے ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کونسی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایک اسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور صاحبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پلیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹری کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیویرز اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سہیبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جانا تو ہم لوگ آثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سہیبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دے کر حیران رہ جاتا ہے تو بیویرز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایساڑ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن بیویرز آج میں آپ کو دراما سٹیل رازے علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی ویورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرس ٹری ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اس سے سمجھ نہیں آ رہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس طرح پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاس روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس آئی با آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں گسری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائیبہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو تدہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹری کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بیویٹ جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سائبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ اثارے قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سائبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دے کر حیران رہ جائیں تو بیورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیگل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایسار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سبسکرائب مائی چینل اینپریس دی بھیل آئیکن بیورز آج میں آپ کو ڈراما سٹیگل رازے علفت کے نیکسٹ اپیسوڈ کا پروما بتاؤں گی اور آج کے اپیسوڈ کا شورٹ سا ریویو دوں گی بیورز اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ مشک کا فرسٹ ری ہوتا ہے یونیویسٹی میں اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور اسے سمجھ نہیں آرہا تاکہ وہ وہاں جا کر کیا کرے گی لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس سے کون سی کلاس میں جانا ہے تو وہاں پر کچھ بوائز اور گرلز اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس چگہ پر جانا ہے لیکن وہ پرینک کر رہے ہوتے ہیں مشک کے ساتھ جب مشک وہاں جاتی ہے تو وہ کوئی کلاسٹ روم نہیں ہوتا وہ ریسٹ روم ہوتا تو وہ سب لوگ بہت زیادہ ہستے ہیں مشک پر تو اس وقت وہاں پر مشک کا دل بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ باہر جا کر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے پاس سائبہ آتی ہے اور آ کر ہاتھ ملاتی ہے اور اپنا انٹرڈکشن کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ہم دونوں دوست ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر باہر چلی جاتی ہے باہر وہ دونوں ایک گسری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی ہیں اور سائبہ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کی گاری ایک اور گاری کے اندر لگ جاتی ہے تو اس کے اندر سے ارتضاء نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر آئیے میڈم تو ارتضاء غصے میں ہوتا ہے تو مشک کا حال بڑا ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ لیز ہمیں ہمارے گھر جانے دیں یہ دیکھ کر ارتضاء حیران رہ جاتا ہے اس کو مشک بہت اچھی لگتی ہے وہ ان دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گھر جانے دیتا ہے دوسری طرف مشک کا باپو ساتھا پریشان ہوتا ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے اس یونیورسٹی کا محول کچھ ٹھیک نہیں لگا لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی اوور ہیں جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک گھر آتی ہے اور آ کر امبر کو بتاتی ہے کہ مجھے ایک دوست ملی ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی ہے میں جب اس سے ملتی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے ویورز اس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک کو سائبہ کہتی ہے کہ اگر ہم لوگ پرانے لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو ہم لوگ آثاریں قدیمہ میں چلے جائیں گے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ مشک سے ملنے سائبہ اس کے گھر آتی ہے تو اس کا باپ دے کر حیران رہ جائیں تو ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈراما سٹیل کیسا لگا اور اس ڈرامے میں آپ کو جمنا زیدی کی ایکٹنگ کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کا ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو